بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اچھا ہم لوگوں نے آج ویسے تو ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ آج چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کریں گے بٹ وہ چپٹر نائن میں چاہوں گا کہ میں فیزیکل کلاس کے اندر ڈسکس کروں وہ اس طرح آن لائن ڈسکس ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یا آپ لوگوں کی کیوریز لینا تھوڑا سا مشکل ہو جائیں گی آن لائن میں تو اسی لیے میں موف کر رہا ہوں ایک سکپ کر کے چپٹر نمبر ٹین کے اوپر اور ہم اجنسی پرنسپلز کے اوپر آج بات کریں گے ہمارے کانٹریک کا لاس چپٹر ہے ونس اگین بول رہا ہوں چپٹر نمبر نائن میں سکپ کیا ہے کمپنسیشن والا ڈامیجز والا چپٹر میں نے سکپ کیا ہے جس فور در ریزن کے آپ لوگوں کے ساتھ فیزیکل ہم ڈسکس کریں گے کلاس میں اپوائنٹمنٹ اتھارٹی آف اجنس چپٹر ٹین پہ میں موف کر گیا ہوں اس کے اندر دو ہی ایکچولی ٹاپک ہیں ونس اگین جب آئی کے اپ نے سکیم چینج کی تو یہ چپٹر بیفور در چینج سکیم یہ اتنا ایمپورٹنٹ چپٹر تھا آئی کے اپ کے لیے اور وہ اس میں سے ہمیشہ ہر اٹیمٹ کے اندر ایک آدھا سوال لازمی پوچھتا تھا لیکن اس کے بعد سے اس نے جتنا ایریا ایمپورٹنٹ تھا وہ سارا اس چپٹر سے نکال دیا ہے اور بہت لیمٹیڈ پورشن اس چپٹر کے اندر رہ گیا ہے سو ہم اگزر آتے ہیں اور اسی کو پر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایجنٹ کو سمجھتے ہیں اور دین پھر آگے سٹارٹ کریں گے تو ایک بڑی آسان سی بات کہ اگر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک بیکری پر جاتے ہو سے ازیون کیجئے کوئی بھی بیکری ہے جلال سنز ہے سپوز آپ وہاں پر جا کے دیکھتے ہو کہ ایک خاص کاؤسٹیوم میں کچھ لوگ گھوم رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہے یا ایجنٹ ہے آپ ان کے بعد جا کے ان سے کوئی نہ کوئی چیز پیک کراتے ہو اور فائنلی کاؤنٹر پہ آکے اس کی پیمنٹ کرتے ہو وہ جو برسن آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کہ جو آپ سیلز کا ایک کانٹریکٹ کر رہے ہو obviously you are buying the goods and that particular bakery اگر وہ جلال سنجھ ہے کہ جلال سنجھ is actually selling the goods تو وہ تو ایک سیل کانٹریکٹ ہے تو وہ جو سیل کانٹریکٹ کر رہے ہو وہ ایجنٹ کے ساتھ ہے کہ اس بندے کے ساتھ ایجنٹ کے ساتھ ہے یہ جلال سنجھ کے ساتھ ہے so obviously agreement آپ کا جلال سنجھ کے ساتھ ہے تو یہ بالکل اتنی ہی آسان بات ہے کہ ایجنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہم اس بزنس آنر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں جس کو ایجنٹ ریپرزنٹ کر رہا ہوتا ہے so پہلی بات ایجنٹ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آنر کو ریپرزنٹ کر رہا ہے آنر کی بجائے آپ ایک اور ٹیکنیکل ورڈ پڑھیں تو پرنسپل so اس کا مدر ایجنٹ جس کو ریپرزنٹ کر رہا ہے اس کو آپ کیا بول رہے ہو لیگلی پرنسپل so ایجنٹ اپنے پرنسپل کو ریپرزنٹ کرتا ہے کس کے سامنے کسٹمر کے سامنے تھرڈ پارٹی کے سامنے اور جب کانٹریکٹ کی باری آتی ہے تو ایجنٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کانٹریکٹ ہوتا ہے between the principal and the third party so اگر آپ گھور کرو تو یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ principal اور third party کے درمیان ہوتا ہے ہمیشہ ایجنٹ ہمیشہ ریپرزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے یا negotiate کر رہا ہوتا ہے with the third party اور اسے convince کر کے principal کے ساتھ کانٹریکٹ میں کیا کرتا ہے bound کر دیتا ہے جو بندہ ریپرزنٹ کر رہا ہے اسے آپ ایجنٹ کہہ رہے ہو جس کو ریپرزنٹ کر رہا ہے اسے آپ principal بول رہے ہو تو یہ اتنا ہی simple principal ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو دو طرح کے contract نظر آ رہے ہیں double lines آپ کو نظر آ رہے ہیں دو طرح کے contract number one between the principal and the third party اسے بولتے ہیں contractual relationship ان کے درمیان contract سے related relationship ہے نا پی اور third party کے درمیان this is what we call contractual relationship and what about P and A یہ بھی تو ایک relation ہے principal اور agent کے درمیان اس کو بولتے ہیں agency relationship so agency کا chapter پڑھتے ہوئے ہم دو طرح کے relationship کا ذکر پڑھیں گے اور always بات ہے اگر دو طرح کے relationship کا ذکر پڑھیں گے دو طرح کی پھر rights اور liabilities کی باتیں بھی کریں گے لیکن to the extent جتنی اس ہمارے syllabus میں covered ہیں اس سے زیادہ نہیں سو تھوڑا سا آگے move کرتا ہوں سو ہم نے یہ پڑھ دی ایک چھوٹا سا relationship سمجھ دیا کہ اچھا agency relationship کے اندر agent جو ہے وہ اپنے principal کو represent کرتا ہے اور principal اور third party کو ایک contract میں bound کر دیتا ہے ایک relationship agent اور principal کے درمیان بھی exist کرتا ہے اور وہ ہے agency relationship کل کو آپ کو اگر کوئی problem آئے گی اس بیکری کے ساتھ تو آپ بیکری کے owner کو پکڑو گے نہ کہ اس agent کو ہاں suppose آپ کے ساتھ agent نے بتمزی کی آپ کس سے بات کرو گے owner سے principal سے کہ جناب آپ کا agent کیا کر رہا ہے میرے ساتھ بتمزی کر رہا ہے اور وہ owner پھر principal خود جا کے agent سے پوچھے گا ہاں بھئی ایسا کیوں کر رہا ہے سو ایک کھینے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے relationship میں یہ نہیں آئے گا اور جب بات کریں گے ان دو کے relationship کی تو یہ اپنی ٹانگ نہیں اڑائے گا سو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کون کس کے contract میں stranger ہے اگر غور کرو last word بول رہا ہوں technically اس حوالے سے کہ principal اور third party کے contract میں اس contractual relationship میں agent stranger to the contract ہے اور principal اور agent کے اس agency relationship میں third party stranger to the contract اور آپ کو پتا ہے stranger to the contract کوئی کسی بھی قسم کا ٹانگ نہیں اڑا سکتا contract میں cannot sue in the contract اس کی کوئی interference نہیں ہوتی آگے چلتے ہیں problem is اچھا before discussing problem ایک چھوٹی سی بات اور discuss کہنا چاہوں گا sometimes principal اس agency relationship کی بات کر رہا ہوں principal agent کو کسی خاص کام کے لیے appoint کرتا ہے ایک single transaction کے لیے جو ہی وہ transaction ختم ہوتی ہے agency relationship ختم اور sometimes multiple transactions کے لیے وہ agent کام کر رہا ہے principal کے لیے جس طرح میں ایک example سمجھاتا ہوں سارا دن sales contract کے لیے negotiate کرتا رہتا ہے وہ سارا دن customers کو serve کر رہا ہے multiple contracts create کرواتا ہے وہ negotiate کر کے between the third party and principal وہ multiple سے میں کہتا ہوں hundred اگر sales کرتا تو hundred contracts execute کرواتا ہے اپنے جلال sons کے اور third customers کے بات سمجھا رہی ہے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ دوسری سائٹ پہ آتے ہیں ہو سکتا ہے جسنا میں اگر اپنی بات کروں تو میرے ایکس ایمپلوئر کیا کرتے تھے سلمان صاحب کے نام پہ ایک لیٹر بنتا تھا اس میں یوں لکھا جاتا تھا i here by suppose کوئی ہمارا ٹیکس کا کیس ہے جو fbr میں ہے اب پریزنٹ ہونا ہے کمپنی تو ایک آرڈیفیشل پرسن ہے کسی نے پریزنٹ ہونا ہے کمپنی کے بحاف پہ آنسر جمع کرانے کے لیے تو ایک لیٹر تیار کیا جاتا تھا i hereby authorized i hereby authorized Mr. Mohamed Salman but bearing in front of فلان commissioner جو بھی پورے detail کہ سلمان صاحب کہاں جا کے کس کے سامنے کس case میں present ہونے جا رہے ہیں اور سلمان صاحب کا کہا ہوا word ایسا سمجھا جائے جیسے principal نے کہا ہے جیسا company ABC نے کہا ہے بات سمجھا رہی ہے اب وہ ایک case in front of کمپنی کو اس کے علاوہ نہیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں یہاں پہ company نے مجھے agent بنایا لیکن ایک single transaction کے لیے جو ہی وہ transaction مکمل ہوئی agency relationship ختم ہو گیا کیا میری بات سمجھ پائے ہو agency relationship terminate ہو گیا سو agency relationship ایک single transaction کے لیے بھی ہو سکتا مجھے ہر دفا نیا authority letter ہر دفا نئی authority ملتی تھی from the principle کہ میں اس کو جا کے present کر سکھوں سو سمجھانا یہ مقصد ہے جس سمجھ نہیں بی لکی ہو رہی ہے کلوز کر لیں اس نے بات دیا اچھا اب یہاں پہ سمجھانے والی چھوٹی سی بات اور ایک تو transaction کے لئے بھی بن سکتا ہے اور multiple transaction کے لئے بھی agent multiple transaction کے لئے agent ہو سکتا ہے اب یہاں پہ concept آتا ہے ایک اور concept liability کا جیسا میں نے کہا کہ contract ہے principal اور third party کے درمیان تو اس agent کا کوئی role نہیں ہے یہ stranger ہے جس کوئی liability نہیں third party جانے principal جانے ایک اور بات principal اور agency کے relationship میں وہ stranger ہے اس کو باہر نکال دو اب agent جانے اور principal جانے so agent responsible ہو سکتا ہے towards principal اس کا مطبہ ہے اس contractual relationship میں بھگتے گا تو principal بھگتے گا اور اس agency relationship میں کوئی بھگتے گا تو agent بھگتے گا اب آتے ہیں دوبارہ بار کیا principal minor ہو سکتا ہے پہلا question کیا principal جو بھی ہے وہ minor ہو سکتا ہے کیا سو اس سوال کے آنسر کیا ہو نا چاہیے بڑا straight no principal minor کیسے ہو سکتا بیٹے contractual relationship ہے between principal and third party اور ہم یہ بات پڑھ پڑھ کے شاید تھک گئے ہیں کہ minor جو ہے وہ competent to contract نہیں ہے وہ contract نہیں کر سکتا اور جب وہ contract نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کیا ہو agreement void ہے تو پھر principal اس جگہ پہ minor کیسے آسکتا ہے کیونکہ contractual relationship تو وہ کری نہیں سکتا تو کوئی اگر بے وکوفی کرے کہ minor ایک principal ہے اور اس کو represent کرے تو وہ بے نہیں بن سکتا اب second question آتا ہے کہ چلو principal نہیں بن سکتا کیا minor agent بن سکتا ہے اب یہ question آتا ہے اصول an agent نے تو اس کا answer یہ ہے کہ agent نے contract تو کرنا نہیں ہوتا اس نے تو سب negotiate کرنا ہوتا ہے contract تو کرنا principal اور third party نے so yes minor can be agent but بے وقوفی ہے اس کو رکھنا رکھ سکتے ہو law permit کر رہا ہے law روک نہیں رہا کہ minor agent نہیں ہو سکتا روک نہیں رہا لیکن بے وقوفی ہے کہ اسے رکھنا کیوں کیونکہ تمہیں minor کو رکھ لیا minor نے کچھ بھی کیا minor تو negotiator ہے وہ تو negotiate کرے گا اس کے بعد پھسے گا کون principle اور principle liable ہو جائے گا towards third party suppose minor نے ایسی کوئی بہہودہ قسم کی negotiation کی جس کی وجہ سے principle کو 50,000 روپے کا جرمانہ پی کرنا پڑا to the third party assume کیجئے کہ principle is liable to pay 50,000 روپی penalty to third party اب یہ پر کیا third party 50,000 روپے کا loss agent سے recover کر سکتی ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ contractual relationship between principal and third party so یہ تو گیا اب یہ pay کر کے آئے گا بچارہ یہ پی کر کے گھر آئے گا تو کس کی گردن دبائے گا کس کا گلہ دبائے گا agent کا کہ بھئی تو ایجنسی relationship جب میرے درمیان ہے تو میں آپ یہاں پہ ایک بات سمجھانے لگاؤں یہاں پہ ایک بات جو partnership سے تھوڑی سی link کر سمجھانے لگاؤں تو ذرا تھوڑا سا concentrate کر سمجھ گا اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھو ایک liability ہوتی ہے ایک liability ہوتی جسے بولتے liability towards third party اور ایک ہوتی ہے liability among themselves میں دو طرح سے liability کو express کر رہا ہوں liability towards third party اور liability among themselves liability towards third party تو اگر آپ غور کرو تھوڑی سی بات پہ کہ third party کی طرف کون liable ہوگا تو میں آنکھیں بند کر کہ سکتا ہوں principle liable ہوگا اور کوئی liable نہیں ہو سکتا principle would be liable towards third party کیونکہ contractual relationship principle versus third party کے درمیان ہے اور agent اس کی party نہیں ہے لیکن جب بات کرتے ہیں liability among themselves تو ذرا اس کو چھوڑ دیں contractual relationship کو ان میان میں agent liable towards principle responsible for their action accountable for their action جس طرح اس contract میں mr. p accountable ہے for their action اور اس case میں mr. a accountable for their action so like that agent accountable ہے اب لیکن اگر تم نے اس agent کو minor بنا لیا اور اس minor نے third party ساتھ تمہارا کو contract دیا جس میں principle کو 50,000 روپے کا loss پی کرنا پڑ گیا تو تمہاری بے وکوفی ہے تم minor کا گریبان پکڑ نہیں کوشش کروگے law پکڑ نہیں دے law minor کو protect کر دے گا تو نقصان کیا ہوا کہ اس بندے کی وجہ سے جو اس contractual relationship میں نقصان ہوا ہے تم اس recover کرنے کی کوشش کروگے نہیں کر پاؤگے کیونکہ وہ minor ہے so law minor کو agent بنانے سے منہ نہیں کر رہا لیکن خبردار کل کو گریبان پکڑنے آئے پکڑنے نہیں دوں گا so یہ ہے کہ agent کو پہلی بات agent principle نہیں بن سکتا کیونکہ وہ competent to contract نہیں ہے دوسری بات agent minor sorry minor principal نہیں بن سکتا because he is not competent to contract but دوسری بات minor agent بن سکتا ہے but نقصان زیادہ ہے کیونکہ کل کو minor being an agent accountable نہیں ہوگا principle کو اور فائدہ کیا ہوا principle یہاں پہ loss بغت رہا ہوگا towards third party یہ 50,000 پہ loss اور recover کرنا چاہے گا تو law recover کرنے کی agent سے اجازت نہیں دے گا because agent would be a minor تو یہ دو باتیں میں نے سمجھائیں سو پہلے ان دو باتوں کو ذرا پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں so agency relationship میں کہتا ہے the person an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person تو third person کے ساتھ dealing میں وہ کسی دوسرے کو represent کر رہا ہے اور دوسرا کون ہے principle ہے the person from whom such act is done for whom such act is done اور who is so represented اور جسے represent کر رہا ہے is called the principle so all types of business may use agent an agent is a person who acts on the behalf of someone else a principal to arrange a transaction with a third party تو وہ diagram دوبارہ سے بنی ہوئی ہے کہ بندہ یہ بندہ جو ہے یہ negotiate کر رہا ہے third party کے ساتھ اور اس کا contract کرا رہا ہے principle کے ساتھ ان دونوں میں agency relationship ہے اور ان دونوں میں contractual relationship ہے there is a legal relationship ایک دفعہ پڑھ اسی کو agency relationship بولتا جس ہم نے بول دیا example one ایک دفعہ پڑھ دیئے please then کہتا ہے the agent acts on behalf of the principal the agent acts on behalf of the principal by negotiating with the third party under normal circumstances there is no legal agreement between the agent and third party تو کسی قسم کا legal agreement نہیں ہے third party اور agent کے درمیان example two پڑھ در please examples کے حوالے سے ہمیں آپ کو پہلے بھی شاید بولا ہے کہ monday کو انشاءاللہ physical class کے اندر آپ کی کسی بھی example میں کوئی problem ہوئی تو ہم physically اسے discuss کر لیں گے class میں ٹھیک ہے so example two کے بعد example two is done then کہتا جی however if the agent may negotiate the terms of the contract between the principal and third party agent negotiator when the contract is made it is between the principal and third party لیکن جب بھی contract ہوگا وہ ہمیشہ third party اور principal کے درمیان ہوگا جلدی سے example three پڑھی یا در ایک دفا جی چلتا ہوں آگے جی an agent may act for the principal in arranging just one transaction تو ایک single transaction کے لی بھی agent بن سکتا ہے however it is common in the business for an agent to act regularly on behalf of principal جیسا میں نے وہ بیکری والے agent کی example دی large number of different business transaction and contract تو وہ ایک دن میں سو دیر سو contract کر رہا ہوتا ہے سو دیر سو contract نہیں سوری سو دیر سو contract کو negotiate کر رہا ہوتا ہے تو yes agent ایسا بھی ہوتا ہے جس کو بار بار transaction کی approval کی ضرورت نہیں ہوتی who may employ agent a person who is age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کون principle بن سکتا ہے تو اس نے کہا جو competent to contract ہوگا یعنی وہ minor نہ ہو اور age of majority میں unsound mind نہ ہو اس کا تو وہ competent to contract ہوگا وہ principle بن سکتا ہے تو example 4 اور 5 اسی حوالے سے ہے ایک دفعہ آپ go through کیجئے who may be an agent 1.3 as between principal and third person any person may become an agent کسی کو بھی بنا لو minor ہو major ہو تمہاری مرضی ہے such agent shall be responsible to his principal under the contract act تو بھائی جان یہ agent جو ہے یہ principal کو liable ہوگا لیکن کہتا ہے except when such person is a minor اور answer ہاں ایک صورت میں بچ جائے گا اگر یہ minor ہوا تو اس نے جواب دے نہیں ہونا تو پھر principal اکیلا بھگتے گا towards third party تو پھر ایسے agent کا کیا فائدہ جس کیا گریبان نہ پکڑا جا سکے if agent is a minor or unsound mind he will not be liable to principal in case of breach of duties تو اگر agent minor ہوا یا unsound ہوا تو وہ liable نہیں ہوگا principal کو یہ بات clear ہو گئی example 6 اور 7 پڑیئے جی consideration not necessary ایک last چھوٹی سی بات بیٹا دیکھو اس relationship کے اندر یہ تو contractual ہے اس کو چھوڑ دو یہ agency relationship ہے اس کے اندر پیسے ہو بھی سکتے ہیں consideration ہو بھی سکتے ہیں اور sometime consideration نہیں بھی ہوتی جیساں for example میری جب ex employer کو کوئی case آتا تھا tax کا تو میں اس کے لئے جب present ہونے جاتا تھا it was a part of my duty میں اس کے لئے کوئی separate charges نہیں کرتا تھا کہ میں agent بننے کے extra پیسے لوں گا دیکھو agent بننے کے extra پیسے ہو بھی سکتے ہیں جساں جب lawyer کو آپ کوئی case دیتے ہو lawyer آپ سے power of attorney sign کروالے تھے اپنے نام پہ کہ میں آپ کی جگہ جا کے لڑوں گا تو in fact آپ وہ اس چیز کے پیسے لیتا ہے وہ services کے پیسے charge کرتا ہے so in fact وہاں پہ جب وہ agent بنتا ہے تو وہ against consideration بنتا ہے لیکن اگر جب میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں commissioner بیل کے سامنے تو in fact اس case میں میں ان سے extra پیسے نہیں لے رہا so agent may be for a consideration or may without any consideration so اس لیے یہاں پہ ایک line لکھی ہوئے no consideration is necessary to create an agency agency بنانے کے لیے agency relationship کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ principal payment کر رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے تب بھی agent ہوتا ہے for example میں جب جاتا تھا tax office میں تو ایک دفعہ ایسا بھی ہو کہ tax office گئے ہو اور tax office میں کچھ غلط بولا ہو جس کی وجہ سے penalty buddy principle کو تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ agent پیسے لے رہا تھا agency کے نہیں agency relationship تو ہے you are representing وہ ایک letter جو تھا وہ بہت sound تھا تو سمجھ آرہی بات تو پیسے ضروری نہیں ہے consideration ضروری نہیں ہے so وہ کہتا ہے no consideration is necessary to create an agency تو agency create کرنے کے لیے آپ کے پاس consideration کی ضرورت نہیں ہے اب دو خوبصورت questions جن کا answer ہم نے اس chapter کے اندر ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈنے کے لیے آگے چلنے کے لیے authority کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نا ایسا ہو کہ principal ایک claim کرے یہ دیکھو agent وہ ہے جو negotiate کر رہا ہے third party کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے نا principal کہے یہ تو میرا agent ہی نہیں ہے آپ نے کس سے بات کر لی ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں تو میرا agent ہی نہیں ہے سو پہلا claim جو principal کی طرف سے آ سکتا ہے اس agency relationship میں تباہی create کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ principal کہہ دے یہ تو میرا نمونہ ہی نہیں ہے سو mr.p claim کر سکتے ہیں کہ mr.a جو ہے وہ میرا agent نہیں ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک sale والا بندہ جس کو منع کیا ہوا تھا جلال صلی اللہ نے منع کیا خبردار تم purchasing نہیں کرو گے تم صرف sale کرو گے وہ کیا کرے وہ purchase کنا شروع کر دے سپلائر آیا اس نے اس سے مال خرید لیا بھائی تجھے اجازت نہیں تھی تو ہو سکتا ہے نا پی اے بھی claim کرے کہ mr.a دو ما agent بے شک یہ میرا ہی agent ہے میرا ہی نمونہ ہے but he has no such authority لیکن یار اس کو منع کیا تھا اس کے پاس یہ purchasing authority نہیں تھی اس کے پاس وہ صرف sales کی authority تھی تو سمجھو بات دو طرح کے claims بہت valid ہو سکتے ہیں principal کی side سے پہلا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں یہ تو مجھے represent کر ہی نہیں سکتا اور دوسرا یہ ہے تو میرا but اس نے اپنی حد سے تجاوز کر لی ہے اس کے پاس یہ authority تھی ہی نہیں so technically وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر وہ آپ یہ دیکھو کہ وہ اگر پی ایسا claim کر رہا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے اس نے جو کیا وہ اس کی control میں نہیں آتا اس کی authority میں نہیں آتا تو in fact وہ یہ indirectly کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں اس agent کی وجہ سے جو اس نے یہ negotiate کیا ہے third party کو اور یہ contract بنایا ہے میں اس contract کے لیے bound نہیں ہوں so in fact P کا claim یہ ہے technically کہ I am not bound in any contract with third party تو یہ ایک problem ہے وہ ان دو باتوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ میرا نہیں ہے اور اگر اس نے جو کیا وہ حرکت اس کو میں نے اجازت نہیں دی تھی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے indirectly کہ بھائی میں اس contract میں جواب دے نہیں ہوں تم پوچھو وہ تو میرا agent نہیں ہے so اس case کو سمجھ اگر ایسا claim principle کر دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ایک چیز تو سمجھ نہیں پڑے گی نا کہ agent actually agent ہے کیا agent کی authority کیا ہوتی ہے so اگلا وہی ہے in order to understand کہ whether principle is bound in a contractual relationship we need to consider the authority of the agent تو ہمیں پھر authority کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ authority سمجھ آئے گی تو پھر ہم کہہ پائیں گے کہ بھائی یہ بات اس liable ہو اور اگر نہیں آتی تھی تو تم بھی اس contract میں liable نہیں ہو تم صحیح کہہ رہے ہو بات سمجھ ہے so اس کا مدر you need to understand the authority of the agent so وہ یہ لکھ رہی نیچے to determine whether agent is responsible for his action toward principle we need تو دونوں طرح کی liability کے لئے دیکھو میں نے دو لائنز لکھی ہوئی ہیں پہلی لائن ہے کہ یہ بندہ اس contractual relationship میں liable ہے یا نہیں اور یہ agent اس agency relationship میں principle کو liable ہے یا نہیں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا اگر آپ agent کی authority کو سمجھو گے otherwise اس کا answer نہیں ملے گا تو میں پارٹی کو liable ہے یا نہیں اس سوال کا جواب پلس agent اس principle کو liable ہے یا نہیں اس agency relationship میں اس سوال کا جواب ان دونوں کے جوابات آپ authority of agent میں ملیں گے سو authority کی بات کریں تو next topic ہمارا آتا ہے authority of agent اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو پیرا بھی پڑھانا چاہ رہا ہوں while evaluating the validity of a contract that an agent makes with a third party on behalf of principle two main legal issues may encounter with the agency relationship number one Mr. A A might claim to act on behalf of principle and a third party might enter into an agreement or third party contract میں enter ہو بھی believing the contract to be with P के वो P के साथ contract करी any principle के साथ contract हो रहा है However P might deny that a person is in fact his agent P is बात से इंकार कर सकती है तो मेरा agent ही नही है a person might be the agent of principle और in doing so go beyond the limits of his authority as agent अपनी حद से तजावस कर गया है करते हुए the principle might then refuse to accept the agreement as legally binding तो भाई principle कह सकता है इसने अपनी authority के अंदर काम नहीं किया लहाजजा मैं important line है यह अभी नहीं समझा नहीं चाहता मैं इसको 2 minute के लिए जब तक मैं principle की liability towards third party among themselves नहीं समझाता यह line मैं अभी नहीं पहले authority समझाओंगा फिर इस तरफ आँँगा यह यह line अभी नहीं तुकि इसके लिए मुझे पहले आपको समझाना है कि liability towards third party कैसे determine होती है और फिर समझाना कि liability among themselves कैसे determine होती है लें समझाओंगा कि lenses कैसे use करने कि perspective में आपने authority को evaluate करना है ठीक है जी सो अभी सिर्फ हम basic authorities के बारे में पढ़ते हैं बहुत असान असान सी authorities है तीन तरह की है लेगिन law इसको यहाँ पर तीन तरह की express करता है वैसे टेक्निकली दो ही है एक है एक है implied एक तो बेटा वो authority है जो written है या औरल है या एजन्ट को आपने या तो agreement करके उसकी deed में लिख दिया है उसकी agreement में लिख दिया देखोगे जिसना for example मैं कहूँ मैं मैं मालिकों के पास काम करता हूँ मैं रोज आता हूँ मैं शॉप open करता हूँ मैं sale भी कर रहा हूँ purchases आ रही है वो भी कर रहा हूँ कुछ customer payment देने आ रहा है किसी को मैं payment कर रहा हूँ और मालिक साब आते है मुह ठाके 12 बज़े तब तक तीन घ्हेंटे business मैं संभाल रहा हूँ trustworthy बंदा कर सकता हूँ मैं payments भी कर सकता हूँ मैं expenses इनकर भी कर सकता हूँ तो this is the sort of authority जो कि आप infer कर रहे हो circumstances से इसको बोलते हो implied authority ठीक है तो दो तरहा की authorities हमने discuss कर लिए पहली express या oral और दूसरी हमने पढ़ी implied या तो circumstances से infer हो रही है या फिर ordinary course of dealing से आप उसे देख पा रहे हो और last point apparent authority लिखा वजी inferred from the position or designation of an agent बेटा देको बड़ी simple सी बात individual important नहीं है actually में वो powers है जो उस कुरसी से जुडी हुई है जो ही वो person एक individual इंसान का बच्चा उस कुरसी पे आगे बैठता वो जानवर का बच्चा बन जाता उसकी reason है कि वो अब इस परसन के पास क्या-क्या powers है बिल्कुल एक agent के पास बिल्कुल कि पुजिशन पे बैठा वो employer की पुजिपल की कि designated position पे बैठा अगर वो cash counter बैठा इसका मतलब principle ने authority दी है कि वो cash में deal कर ले वो cash payments कर ले वो cash receipts कर ले उस authority यह है वो authorities जो आप infer कर रहे हैं उसकी position से उसकी designation से इसे बोलते है apparent authority तो अगर यह तीनों समझ आगे दैनादाजी implied authority and authority of the agent is said to be implied when it is inferred from the circumstances of the case things spoken or written or ordinary course of dealing यह इन circumstances से infer कर रहे हो या पर ordinary course of dealing से example 11 एक दो पढ़िए आगे आगे next concept extent of agent's authority अब देखो अभी हमने apparent authority discuss नहींगी लेकिन उसने बीच में ही एक छोटी सी agent authority की बात करना चाह रहा है कहते in order to perform an act देखो बेटे मैं एक journey हूँ मुझे बेजा गया है company ने काम करूंगा छोटे 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 अंसिलरी जो के मेरे एकसल target को अचीव करने के लिए जरूरी है suppose मुझे का गया जाओ जाके चीज बेचो मैं बेचने के लिए जतना convince करना चाहूंगा मैं मैं हर वो काम करने की जाज़त है एजेंट को विच इस नसेसरी इन अर्डर टू जो के जरूरी है उस एक्ट को जो target मिला वे principle से उसको पूरा करने के लिए तो एजेंट की एक डेट रिकवर करना अन्वर इस इंप्लॉइड बाई परवीन रिजाइडिं इन लंदन ठीक है परवीन लंदन में रहती है उसने अन्वर को हायर किया रिकवर एट कराची या डेट डू परवीन एक डेट रिकवर करने वाला परवीन का उसने जाओ तुम रिकवर कर लो मेरे बहाफ पर तो अन्वर साब उगा कि अगर डेट नहीं देता तो बोरी में डाल देना अन्वर अन्वर अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस निसेसिफ फॉर परपस तो अन्वर उस डेट को रिकवर करने के लिए जो जो लीगल फॉर्मालिटी करने की जरूए ता वो पूरी करेगा उसे कोर्ट भी जाना पड़ा अन्वर अन्वर